ایک لفظ میں کہنے لگا ہوں 22-25 سال کی ذاکری میں زندگی میں تیسری دفعہ یہ لفظ کہنے لگا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے میں اس کا زامن خود ہوں بانی نہیں مجمع نہیں میرے دوست نہیں میرا عملہ نہیں میرا ڈرائیور نہیں میرا بیٹا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ لفظ میرے ہیں زامن بھی میں ہوں پتہ نہیں چودہ کالی حسین شادی اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے کلام اس کا ہے وارث یہ ہے شابش یہ قیدہ بولا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے ماتمی نہ ہو ہی گر تک گئے ہو ہر حلالی موالی بہت اچھا ہے کلام اللہ کا یہ چودہ وارث ہیں قرآن کے تو چودہ سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا کسی ایک کے ساتھ آپ سلامت رہے ہیں جو ابھی تک ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کتنی مبدت اور عشق ہوگا چونکہ ایمان کے دس درجے ہیں کسی کے پاس ایک ہے کسی کے پاس دو ہیں کسی کے پاس تین ہیں کسی کے پاس چار ہیں کسی کے پاس پانچ ہے جتنا مولا دے یا جتنا اگلا مانگے مانگے علم کے نیچے جا کے پیسے جو مانگتے ہو کبھی علم والے سے علم والا ہی مانگ لو مجھے لطف آگیا ہے پھر ستائی سفر کو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے لیکن آج اگر آپ دل لگ گیا تو پھر ستائی سویس سے بڑی بات ہوگی جو دل نہ لگا تو پھر جہاں پر آپ ہیں مہیں مہیں پر میں آپ سے آگے نہیں نکل سکتا آپ کے پیچھے پیچھے سفر کروں گا مولا کی قسم بارگاہ آل محمد میں کھڑا ہوں ہزاروں کا اجتماع ہے ایک دو تین چار پانچ کیمرے لگے ہوئے ہیک ایک ہاتھ میں موبائل ہے یتنے ذمہ دار لوگ ذمہ دار شہر ذمہ داری میں لاہور کے دل میں کھڑا ہو کر ایک ایک لفظ کی جعفر زمانت لینا چاہتا ہے تمہارے اس حجوم سے لے کر اللہ کی عدالت تک زامن ہو اس ممبر سے لے کر ہر شیعہ تفسیر کا زامن ہو شیعہ کتاب کا زامن ہو شیعہ علماء کا زامن ہو حرف کی خیانت ہو میری صدا مہت جھوٹے پہ اللہ نے لانت کی ہے بھاگی کسی پہ لانت نہیں کی آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ اثر تین تفسیریں کی ہیں آپ کے چھٹے مولا نے اسی وال اثر کی پہلی سناتا ہوں قیمت ملی تو دوسری بھی پھر مل گئی تو تیسری بھی پر نہ پہلی پہ یا علی مدد آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ اثر کون سی ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی فرمایا پہلی اثر تو وہ ہے جس اثر کی نماز میں میرے داتِ علی نے زکاة دی تھی پھپڑے والا بندے کو بولنا چاہیے ازادار کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے میں رات کو ہاتھ باندھ رہا ہوں ہاتھ نیچے نہ کرنا حق 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 تھک جو رہے گے یہاں ہکو نعرہ تو چاہ نعرہ ہے آپ جیو یہ ہاتھ کبھی مہتاج نہ ہو جو ہاتھ بارگاہ سید و شہدہ میں پھیلا ہوا ہے آرام سے آرام سے سننا تھک جاؤ گے پھر آپ تھک جائے تو میں کدھر گیا اور پھر کیا ہوگا اس لیے میں آپ کو سانس بھی دے رہا ہوں پہلی عصر تو وہ ہے جس عصر کی نماز میں فرمایا میرے دادے علی نے زکاة دی تھی رکو کی حالت میں علی کھڑے ہیں اکیلے علی نہیں ساری جماعت ہے سوالی مسجد کے دروازے پہ کھڑائے اب یہاں پر مجھے لطفات آئے جناب بھی لے لیں پہلی تو بات یہ ہے کہ سوالی کو سوچنا چاہیے کہ یا نماز پڑھ لیں پھر مانگوں آپ سلامت رہے جو ہاتھ خیال آ رہے ہیں کوئی لفظ میرا کھارک میں رہے نہیں ہو رہا آپ خریدار ہیں سوالی پہلے ڈھونٹنا پڑے گا کہ وہ کون ہے اس محلے والوں تھنڈے نہ پڑو جوانی سے فیدہ لو سارا دن کاریاں بھگا بھگا کے رات کے بارہ بجے تیرے پاس آ گئے تو میں بھی کچھ ہو یا نہیں رہا تو نے دو زاکر سنے ہوں گے میں چار مجل سے پڑھ کے آیا میرے چہرے سے تھکاوٹ لگے تو میں مجرم جو تھک جائے وہ عشق نہیں ہوتا جسم تھکتے ہیں عقیدے نہیں جسم کی تھکاوٹ کا علاج ہے عقیدے کی تھکاوٹ کا علاج نہیں ہے جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر نجف جانا پڑتا ہے آپ کی کیا بات ان جوانوں کے ہر حلالی کو سلام رکوع کی حالت میں ساری جماعت ہے علی بھی اللہ اکبر ہاں نا بادشاہ حجر چلو آپ نے کہا بڑا لطفہ ہے تو میں ایک جملے میں اضافہ کر دیتا ہوں محبت کے زمانے گزر گئے جو علی سے محبت کرتے ہیں علی کی جان چھوڑے ہمیں علی دنال نلم کے عشق کا زمانہ ہے چونکہ محبت کے قدم میں نے کانپتے دیکھے ہیں عشق کو میں نے بغیر زبان کے بولتے ہوئے دیکھے ہیں جو تھاکیا ہے وہ ہاتھ نیچے کر لیں میں راضی ہوں بل بل سکیلہ علی کیلہ اندر یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ خالی نہیں جانے والے ہیں آپ سلامت رہیں ادھر والے دوست بھی راضی بیٹھے ہو مولا آپ کو آباد رکھے آپ بھی ٹھیک بیٹھے ہیں فریش ہے نا بچو کیونکہ بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں تو آپ کے لئے پاڑ رہا ہوں جو جوان بیٹھے ہو علی بھی رکو کی حالت میں پوری مسجد رکو کی حالت میں اس نے کہا مجھے ایک لفظ آنا ہے ایک لفظ اس کو میں پہلے نہیں کہہ سکتا ہے خطیب اور سامین کا ایک رشتہ ہوتا ہے خطیب بات پلیٹ میں رکھ کے اوپر کپڑا رکھ کے پیش کرتا ہے جو ہٹا لے وہی وہاں کرتا ہے باقی خوشبو محسوس کرتے ہیں بس ایک لفظ آ رہا ہے جو ہٹا لیا بس وہ اڑ گیا میں بھی اسی کے ساتھ پرواز کروں گا اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو کسی نے کچھ نہیں دیا علی نے بھی نہیں دیا پھر اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو پھر کسی نے کچھ نہیں دیا علی نے بھی نہیں دیا تیسری مرتبہ سوالی نے لفظ بدلے جہاں علی نے زکاة دی آسمان کو دیکھ کر گئے تھے مالک گوہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں آباد رہے وہ ماتمی حیدر شاہ مابا جی مولادی کے سامنے توڑے پتر جیمن سید یہ جو جوان بیٹھے انہوں نے قیمت دی دیا مجھے جب بات اللہ کے گھر پہ آئی آباد علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا میری آدھت ہے میں انہیں زیادہ دیکھتا ہوں جو دعات نہیں دیتے کہ یہ بیچارے کیسے پھس گئے دو ہزار پیس میں بھی جو بولے اللہ اور علی اللہ اور علی اللہ اور علی اب قیمت پوری ملے گی تو ٹھیک افرنا مسائل کیونکہ اب انہوں نے بات کیا تو میں جھڑ گیا ہوں اللہ اور علی دونوں بغیر زندگی کے زندہ ہیں جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ کہنا آپ کی خیرات لے گیا اللہ زندگی کی وجہ سے زندہ نہیں ہاتھ اٹھ 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 آپ کے گئے اور ملتا میں بلتا اور علی کے موقع میں کچھ اس طرح کے علے ہیں خدا کے گھر میں جنگوں کو بولا آئے گا بلتا ہے 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 اور ابھی دلتا ہے اللہ 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 علیہ السلام جب یہ دونوں بھائی میراج پہ گئے تھے اگر میراج پہ لے نا بندہ تو اندر کا بوگز نکل جائے عالمِ ملکوت عالمِ لہوت عالمِ جبروت عالمِ روح عالمِ حیات عالمِ طبیعت عالمِ جبیت عالمِ طبیعت عالمِ بشریت سارے عالم نیچے یہ دونوں بھائی اوپر روح نیچے یہ بغیر روح کے اوپر اپنی مرضی سے دات دیتا ہے میری مرضی سے نہیں زندگی نیچے یہ اوپر ایمان کا کتنے درجے ہیں دس گیارمہ درجے ہی نہیں ہی نہیں گیارمہ آجو آجو بیٹا آجو 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 آپ کیلئے تو پڑھتا ہوں آجو آجو ایمان کے ٹوٹل درجے دس ہیں اور دس کے دس علی کے ایک نوکر کے پاس ہیں پتہ نہیں میں کیا پڑھتا تم نے میری لینی موڑ دی ہی ایمان اب تھک گئے ہو تھوڑے تھوڑے سانس لے لو نہیں تھکے ہاتھ بلاند ہیری مولا آپ کی بزرگی سلامت سکھیں ایمان کے ٹوٹل درجے دس ہیں دس کے دس علی کے ایک نوکر کے پاس ہیں جناب سلمان کے پاس علی کے کسی نوکر کے پاس نو درجے ہیں کسی کے پاس آٹھ ہیں جو مٹی کے بھاؤ جنت بیچتا تھا بحلول اس کے پاس چھ درجے تھے اور سوشل میڈیا کے آرفو جاگو صحیح جو سوشل میڈیا پہ فرمان ہمیں بھیجتے ہو ہم مجلس میں بھی بولا کرو چھٹے درجے کا نوکر ہے پہلول جو مٹی دیتا ہے وہاں جنت میں گھر بن جاتا ہے جنت کہاں ہے ملکوت میں علی کے چھٹے درجے کے نوکر کا ہاتھ یہاں سے وہاں تک جاتا ہے تو سلمان کا کہاں تک جاتا ہوگا پھر خود علی کا کہاں تک جاتا ہوگا جڑا بندہ اوباس یہاں لگے نا سبیل شبیل کرے چاہے شاہے پیئے فرش ہوگے یا مجھے تو تک نہ کرے داد وہ میں جو آپ سے لے چکا ہوں داد لیتے لیتے مجھے بیس منٹ ہو گئے ہیں بیس منٹ میں میرا پیٹ نہیں بھرا وہاں سے میں تو آپ کے لئے چھڑا ہوں کوٹل درجہ ایمان کے دس دس کے دس جناب سلمان کے پاس میں بڑے عرصے کے بعد کھاڑک میں آیا ہوں جب بڑے شاجی زندہ تھے تو میں آتا تھا مالک ان کے درجات بلند کرے آپ پھر آیا پھر آتے جاتے رہیں گے لیکن جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں ایک لفظ اتنا بڑا قیمتی ہے اتنا بڑا قیمتی ہے مجھ سے میرا بیٹا مانگے نا تو میں دے دوں یہ لفظ کسی کو نہ دوں قطول کے دروازے پہ چھاڑو پھیرنے کے لئے تس درجوں کا ہونا ضروری ہے دیو 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 دیندہ ہاتھ اچھا ہو سکتا جی حیر علی خاک رو پہ سیدہ ہے سلمان تک تو نہیں گئے ہو باگر شاہ ادھر والے دوست آپ پچھلے سردار حکو نعرہ چمارو بابا جی ہاتھ اچھے چاو ہی دری میربانی خاک روپ کی نوکری ایسے تھوڑی ملے گی یعنی آپ کے شیعہ جتنے علمار محققین ہیں بابا جی وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں پاپا سے پوچھنا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ابھی تک ایک بات سمجھ نہیں آرہی بلکہ باتیں تو دو سمجھ میں نہیں آرہی ایک بات پہ شاید آپ چھپ کر جائیں تو دوسری پہ شاید بول پڑے ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جناب فضا کا وطن کون سا ہے جو تمہیں سنایا گیا ہے پتہ نہیں چال رہا بی بی ہے کہاں مولا کی قسم نہیں جی چار بیٹے تھے زنجبار کی ملکہ تھی تخت پر جوتی رکھی آئی جب بیٹے تھے تو جوتی کیوں رکھی بیٹے کو بٹھا آتی اگر جوتی رکھ بھی آئی تو پھر میرے بارے میں آئی پتہ چلا اس وقت پورے زنجبار میں فضا کی جوتی کے برابر کوئی مرد تھا ہی نہیں لاہور والو تھک جاؤگے جعفر تو سمندر میں اتر جانے والی چیز ہے ایک تو میرے بچوں یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ فضا سیدہ کا بطن کھا کہے دوسرا یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ افضل فضا ہے یا سلمان آپ جو وہاں کہا رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں آپ کو وہاں کروں اسے حسنہ نانہ کہتے ہیں اسے ماں کہتے ہیں وہ منہ حل البیت کی مسند پر وہ اہل بیت میں اسے اہلی اور نبی یہ درمیان والے بولتے تو اچھا لگتا ہے یہ جگہ خالی ہو جاتی ہے جس طرح ہم کبھی سکول میں نہیں جا خالی جگہ پڑھ کرتے تھے تو یہ درمیان میں جو خالی جگہ رہ جاتی ہے چلو گزارہ ہو جائے گا بے بہائی صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے عقیدے والے لوگ عشق والے لوگ مل گئے آپ میرا رات کے اتنے بجے کوئی خریدار اچھے مل جائیں تو نصیبی ہوتا ہے اسے علی اور نبی بھائی کہتے ہیں اسے بہن اور بیٹی کہتے ہیں کیا پتا کون افضل ہے لیکن پتا مجھے بھی نہیں میں کون ہو تو فیصلہ کرنے والا میری کیا مجال میرے کتنے پر میری کتنی پرواز لیکن دو دلیلیں ہیں میرے پاس جو فضا کو افضل قرار دیتی ہیں سلمان سے کون سی دو پہلی دلیل سن لو فضا تیرہ سلمان اور فضا میں جو دلیل ہے کہ افضل فضا کو قرار دیتی ہے سلمان تیرہ کو دیکھتا ہے فضا چودہ کو اس میں مولانا کہاں شرک ہو گیا ہے اندھا ہو جا سلمان جناب سیدہ کو دیکھیں ہو گئی نہ ہو گئی یہ علی کے گھر کے نوکہ رہے ہیں بسم اللہ صحیح کہہ رہے ہیں بسم اللہ مسلا قرار دیتی ہیں موسیقی یہ علی کے گھر کے نوکر ہیں کوئی جھاڑو پھیرتا ہے کوئی برطن دھوتا ہے پتہ نہیں علی کیا ہے میں آج آپ کو ایک بات بتا جاؤں اور وہ پلے باندھ لینی ہے بلکل روح کے پلے کمیس کے پلوں میں نہیں روح کے پلے میں گاٹ دینی ہے پتہ ہے سب سے بڑا عارف کون ہوتا ہے جو بندے ہم معرفت کہہ دیں میں معرفت والا ہوں میں معرفت والا ہوں آج کل یہ معرفت کی بھی لڑائی ہو رہی ہے سب سے بڑا عارف وہ ہے جو کان پکڑ کے علی کے سامنے کھڑا ہو جائیں اور کہے کہ مجھے نہیں پتا تو کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بق سمرتا جا رہا ہے ماتمداری ہے بڑے بڑے ماتمیں سنگتے ہیں پھر ستائش کو انشاءاللہ ایمان کے دس میں درجہ پا رہا ہے سلمان ایک دن امیر المومنین نے سلمان کو بلایا حدیث ایک امامہ سنانے لگا اگر عربی میں پڑھی جائے تو پچیس منٹ لگیں گے اتنی بڑی حدیث ہے پوچھنا ابو سے اتنی بڑی حدیث اس سے کہہ ستر سنانے لگا ایک ٹکڑا بلکہ ٹکڑا بھی نہیں ایک ستر شاہِ بلایت میرے مرشد علی نے سلمان کو آباد دیا سلمان جی سورتِ رحمان سواد والی سورت سین والی نے شکل آپ علی علی کرتے ہیں نا بچوں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہماری نسل علی علی کر رہی ہے کہ جو میری ماں بہنیں بیٹی ہیں اوپر نیچے بیٹی ہیں تجریف فرمائن کی بھی منت کر رہا ہوں جہاں سارا دن بچے کو آپ اے فور آئپل سکھاتی ہیں اسے پانچ منٹ علی بھی بتایا کرو انگلیش میڈیم میں پڑھانے کا شوق تو ہوتا ہے نا بچہ اچھے سکول میں جائے جانا بھی چاہیے لیکن پانچ منٹ علی بتانا ہے اسے جب وہی بچہ بڑا ہو کر چوک میں گلی میں بازار میں کھڑے ہو کر علی کا نعرہ لگائے گا سارا جہان کہے گا ماں شریف تھی کیا پاتے کھانک دی مٹین و سلام ہے سلمان ہا سلمان جی مولا سیر کرنی ہے کہتے سرکار کی مرضی ہے فرمائے حسنین کو بلاو دستک دی دروازے پر اندر سے بینیازوں کی بینیاز دائی بولی مانانتہ اللہ بابِ بطول کاؤنِ محمد کی بیٹی کے دروازے پر فضا بین میں سلمان کام بتاؤ کتنا فرق ہے رضوان جی وہ جناب سلمان کہتے ہیں حسنین شریفین کریمین نقیین تقیین سیدین حجتین امامین کو میرے مرشد علی جات فرمارے ہیں بی بی کہتے ہیں تو چل میں بھیجتی ہوں حسین ماں کہتا ہے جی میں نہیں ماں کہہ رہا عام بندہ نہیں ماں کہہ رہا حجت ماں کہہ رہا ہے حجت کوئی بات مسئلہت کے بغیر کرتا ہی نہیں یا اس نے بطول کو اممہ کہا یا فیضہ کو تو بتا نہیں پھر فیضہ کیا ہے بابا جی میں کسی کے اببہ کا نہ کر نہیں نہ میں کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں میں نین سے بیدار نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں کروں نہ پھر بھی نچف کشا ڈپے میں رسک بند کر کے میرے اور میرے پچوں کا گھر بھیجیتا ہے جا فرج ہے تو یہ آج مذہب چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے کسی میرا ہے اشارہ میں بات کھول نہیں سکتا اگر یہ نہ ہوتی تمہارے ڈرینگلوں میں ہوتا تو بات کھول دیتا کسی چھوٹی شیعہ کتاب میں دکھا کہ کبھی فیضہ نے جناب پتول سے کہا ہو بی بی میں آج نماز نہیں پر سکتا جو ہاتھ اٹھ گئے یہ ہاتھ فیضہ سیدہ سے خیرات لے گئے کیسے بات کھڑ گئی آج ہاتھ اچھے ہی ساس لو ساس لو پھپڑے کو دم دو آپ سلامت رہے ہیں آپ کے مبددت عشق سلامت رہے ہیں تیری خیار ہکو نعرہ مار جلدی کاریار انواک علی و علی اللہ حاتھ اچھے ہی دری میربانی لنبا نعرہ دا ٹیم نی دا نائم ماران دے موڈ دیچے نا ہکو نعرہ یا علی بس غتم رات دے بارہ وجہ انہوں پکارے کیا سارا جہان علی کو پکارتا ہے وہ حقیقت حقیقت ہی نہیں جس حقیقت میں علی نہیں جیو جیو سلمان کہتا ہے میں مسجد میں آیا بس ہمیٹے جناب ماتمیوں کو تکلیف نہ ہو برنہ آپ کی سماعت میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے میں تو خریدار دھونڈتا پھرتا ہوں کہ کوئی خریدار ملے ہم چھڑیں اور آپ جیسے خریدار کہاں ملیں گے مجھے سلمان کہتا ہے میں مسجد میں آیا شہزادے بھی آگئے علی نے بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا دو بادل مسجد میں داخل ہوئے بادلوں نے اپنی زبان میں علی کو سلام کیا علی نے بادلوں کے زبان میں ان کے سلام کا جواب دیا سلمان کہتا ہے ایک بادل کے ٹکڑے پر میں ابوزر امار حزیفہ یہ بیٹھے دوسرے ٹکڑے پر علی اور حسنین بیٹھے بادلوں نے پرواز شروع کی پرواز کرتے کرتے ایک پہاڑ کے دامن میں دونوں بادل اترے آگے علی پیچھے حسن پیچھے حسین سلمان کہتا ہے نوکروں سے سب سے آگے میں پیچھے ابوزر حزیفہ امار عبداللہ بن مسعود سارے غلام چلتے چلتے علی یہ گار میں داخل ہوئے داخل ہو کر علی رکے سلمان کہتا ہے میں نے ایڑیاں اٹھا کے دیکھا بھی بادشاہ کیوں رکی تو میں نے دیکھا ایک پتھر کی چٹان ہے جس میں ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور سفید چادر اڑے ہوئے ہیں جا لگتا ہے تازہ مرا ہے یا ابھی سویا ہے کہتا ہے میں نے علی قدم بھی بھاتر کے مولا یہ کون ہے اب میں لفظ پڑھتا نہیں سنتا علی فرماتے ہیں سلمان اپنے نوکر سے کہہ رہے ہیں سلمان پہچان یہ سلیمان ہے جیو وہ بندہ جو سلمان اور سلیمان کو سمجھائے اللہ کہہ کہ نبی ہے جس کا نام سلیمان ہے علی کا نوکر ہے جس کا نام سلمان ہے کس کس پنجرے میں بند ہو کے تیری نوکری کرتے ہیں شرک کوفر غلو نزہریت پتہ نہیں کیا کیا پھر بھی بقالت تیری کر رہے ہیں مولا سلمان ابن دعوت پیغمبر ہاں سلمان نبی یوں یوں کرنے سے اچھا نہیں لگتا آپ جیسے لوگوں کے سامنے کوئی ہور پنٹ پنٹ ہوندھا تھے کر لے بھی ویسے اگر آپ کہیں تو یوں یوں کیا کروں سلمان کہتے ہیں مولا عرصہ ہو گیا ہے تیرے تروازے پہ خاک رو بھی کرتے ہوئے اتنا تو مولا مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اسے ذرا زندہ تو کرو جیو وہ ہاتھ نہیں کبھی مہتا آج ہوتا جو علی کو سلام کرتے نہیں پھکتا اسے مولا ذرا زندہ کرو میں نے دعوت کے بیٹے کے ساتھ چند باتیں کرنی ہے جناب سلمان نے قسمیں نہ اٹھائی ہوتی تو میں بھی نہ اٹھاتا سلمان کہتے ہیں مجلہ کی علیہت کی قسم رسول کی رسالت کی قسم علی کی بنایت کی قسم مخدومہ کی طہارت کی قسم حسنین کی شرافت کی قسم میرے علی نے نہ مسلحہ بچھایا نہ تصویہ پڑھی نہ پھونکے ماری نہ چلہ کاتا نہ دعا کی بس علی نے بلا تشبیح اپنا یدلی ہاتھ ہوا میں پھلایا ایک انگوٹھی اڑتی ہوئی علی کی ہتھیلی پہ آئی علی نے وہ انگوٹھی اٹھا کر دعوت کے بیٹے حضرت سلمان پیغمبر کی انگلی میں پہنائی بس انگوٹھی کا پہننا تھا کہ جناب سلمان یہ چملے کہتے ہوئے بیدار ہوئے اشعادو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علا واشعادو انہ محمد الرسول اللہ واشعادو انہ امیر المومنین اگر جعفر جو تو ہی کو تم شیعہ مجھے کافر کہنے سے تیری شگر اچھی رہتی ہے تو مجھے کافر کہنے کر شگر چیک نہ کیا کر ورنہ فیصلہ آج جتنے کسیر اجتماع میں تو ہو گیا ہے نبی مرد زندہ کرتے ہیں علی نبی زندہ کرتے ہیں یہ کہاں کہاں ہے یہ کیسے لوگ مل گئے جیو ہاتھ اچھے ہی کونہ رہے بس یہ وہی انگوٹھی تھی وہ جو علی نے زکاة میں دی تھی ہاں مولا کی کیسے ہمیں وہی ہے چونکہ برادران اسلام کے علمانے بھی لکھائے کہ علی نے جو زکاة میں انگوٹھی دی تھی وہ سلمان ابن دعود والی انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے سلمان کی حکومت تھی جو علی سلمان ابن دعود کی ساری حکومت اپنی جہداد کی زکاة میں دے دے اور وہ بھی پتھروں کی زکاة انگوٹھی میں پتھر ہوتا ہے سیر ختم ہو گئی واپس آگئے ہاں سیر ہو گئی ساری سنیاں تو پھر ساری رات لگے گی واپس آگئے ایک دن دو دن تین دن مجھے پتا ہوتا کہ آج انہوں نے مجھے ایسے چھیڑنا ہے تو کتاب میں گاڑی میں رکھی آتا ہوں جس کو شک ہوتا دکھا دیتا کتاب میں نہ دکھاؤں میرے نطفے میں شک جو دیکھ کے نہ مانے اپنا اعلان کرے اس کا میں کیوں کروں ایک لفظ آنے پھر اسے خرید لو پھر جا فرشٹی لینے لگے سیر کر ایک دن گزر دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھے دن سات دن گزر گئے سیر سے سلمان پریشان حیران سرگردن دسویں درجے والا نقش دیوار بنا ہوا ہے ایک دن شاہی بلایت کو ترس آیا میرے مرشید علی نے آواز دی سلمان جس طرح بندہ کھویا ہوا ہو تو لوٹتا ہے یوں کر کے جی بادشاہ بات سن جب سے سیر کر کے آیا ہے ابوزار میسا ممار حضیفہ سارے بتا رہے ہیں کہ بڑا چپ چپ سا ہے بڑا کھویا کھویا سے گل مگ گئی ساں بڑا جملہ ہوتا تو زور لگاتے کیا ہوا کیوں چپ چپ ہے اپنی پگڑی اتار کر علی کی جوتی پہ رکھ کرنا یوں زمین پہ بیٹھ کے سلمان ہاتھ بند کہتے مولا ایک سوال کا جواب دے دے تاکہ میں لوٹ ہوں مولا فرماتے پوچھ کہتے مولا مصمو کاف آپ کا نام کیا ہے جیو جو علی کو سلام کہا رہے ہیں دسم درجے والے کو علی کے نام تک کا پتہ نہیں علی فرماتے سلمان ہماری ذات پر اسما کے اطلاق نہیں ہوتے ہم لفظوں سے پہلے ہیں ہم نکتوں سے پہلے ہیں ہم کون سے پہلے ہیں فرمایا ہم نے نام اس لیے رکھے کہ لوگوں کو پہچان رہے ہیں لوگوں کی عبادت ہوتی رہے ہیں یہ راز ہیں اللہ کے اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے راز میں جو ہاتھ ڈالے بس وہ جلے گا یا علی کو کچھ مانے گا یا کچھ کہے گا بس علی کو اتنا ہی ماننا چاہیے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا علی کیا ہے علی کے بارے میں فیصلہ دینا حرام ہے بشر فیصلہ نہیں دے سکتا کہ علی کیا ہے یہ خود اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ دے سکتا ہے کہ علی کیا ہے ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے دل میں علی ہے مولا کی عزت کی قسم ہے شام کے بازار میں حسین کی چار سال کی بیٹی سے کسی نے پوچھا بی بی آپ کے رخصار کیوں زخمی ہے ماتم کر کے معصومہ کہتی ہے دادے کی ولایت بچا رہی ہے یہ ندی ہے نکل گئی ہے کوئی دھیر ساری راضی ہے تو آڈیت علی تھی قریب تھی دب تک سیدہ راضی نہ ہو ہے نکلتی نہیں میرے بچوں حسنہ حسنے سے چالیس منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے یہ چالیس منٹ میں نے آپ کے لئے پڑھائے تھوڑا سو سبی بی کے لئے پڑھنا ہے جب سے مجلس شروع ہوئی ہے تب سے انتظار میں بیٹھی ہے کب میرے بھائی کا جنازہ پر آمد ہوگا کب جی ازادار ہائے کریں گے اور میں زینب ان کی ہائے سنوں ہائے تو وہی جو سب کی نکل گئی بابا جی دو باتیں غربت کی سنلون حسین مرد ہے حسین سید ہے حسین کی رگوم علی کا لہو ہے حسین صحب زلفقار ہے حسین صحب مرتجز ہے حسین کی شجاعت مشہور ہے سبر سجاد مولا کا مشہور ہے شجاعت الحسینیہ ہے حسین کی بہادری ہے مرد ہو کر حسین کے نوں گھنٹے لگے اور پورا دین حسین نے بچایا سید ضرور ہے کرنا یار دو سال لگے تھے علی کی صرف حسین بچاتی رہا اللہ مان اللہ مان جڑے جوان بیٹھے ہو اکبر دے نوکار ایک دفعہ صحتیات مار لو ایک دفعہ مار لو نراز نہ ہو جاتے حسلہ حسلہ مابا جی کوئی خاص خیرات ملنے لگی ہے ان کو مجھے نہیں پتا کہ وہ خیرات دینے والی کتنی راضی ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اوصلے سے تھوڑا پڑھنا ہے ایک بات ہی سنانی ہے جنگ نہروان ہوئی تھی علی کے دور میں جنگ نہروان خاتم ہوئی حضرت مالک اشتر نے چند جنگی قیدی علی کے سامنے پیش کیے اللہ کہے مر جائے جا فر ایک قیدی کے چہرے پر علی کی نگاہ پڑی اتنا رویا علی ریشیت ہر تر ہو گئی مالک علی کی جوتی پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں مولا اسی دیکھ زیادہ کیوں روئے ہو ماتم کر کے کہتے ہیں مالک تجھے نہیں پتا اس حرامی کو شمر کہتے ہیں واہ 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 جنہ دل کردہ ہے کرنے کر لوئے حسنہ میرا چندہ بھی تو ابتداء ہے تجھ پر تو بھی ساری خیرات ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر مالک ان کو کھانا کھلا پانی پلا صبح کی نماز کے بعد ان سے ملاقات کریں گے خیرے خیرے بچے کو کچھ نہ کرو صبح کی نماز پڑھ کے نا دونوں بھائی حسنین شریفین اس قید خانے کے آگے سے گزرے ہو آپ کی حیپے میں پتر قربان کرا جس کی بلا تشبیح سلاخیں پکڑ کر یہ شمر ملاؤن کھڑا تھا جو ابھی تک ہے نہیں کر سکا وہ دی منت پیا کردہ علی دی دی منت پیا کردہ بی بی تیرے ویر نو رو مڑا ہے آئیتی ہے کرنے نینا نو ہے دی خیرات ضرور دیں سات قدم دویں بھائی قید خانے تو اگے گزر گئے سات قدم بابا جی میں اپنی زبانی گالی پہ کردہ جاڑی پچھو شمر نے آواز دیتی ہے لکر جعفر مر جائے شمر پچھو ایک یہ آنڈا ہے حسین بادشاہ واہ واہ ہاں کیسے بنتا تھا آپ کا ماتم کرنے کا ایک دو پسر تے ہاتھ مار ہو جڑی اکبر تے جوان نوکر تھکے نہیں ہوتے اور میری اماما بہنائی تے کوئی طور پڑا غیر نہیں سارے اپنے نے تو اسی جنازے جو وارز ہو تو اندر مہمان علی دی زخمی تھی نہ شرمایا جی میری امام بہنائی تے ہائے کریہ جی حسین غریب حسین بادشاہ جاتے ہوئے حسین کے قدم رکے حسن سے ہاتھ چھوڑایا در لگیا مجھے آپ سے حسن کہتے ہیں حسین کدھر کہتے ہیں حسن دیکھنا مجھے شمر بادشاہ کہتے ہیں جب حسین نے کہا نا مجھے شمر بادشاہ کہہ رہے حسن کہتے ہیں ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے یہ تقریب کا بغیر آتا ہے ہمارے بابا کا جنگی کہہ دی ہے ہم اپنے گھر چلے جب حسن مولا نے کہا نا ہمارے اس سے کیا واسطہ ہے حسن سے ہاتھ چھوڑا کر ہاتھ بان کر حسین کہتے ہیں حسن تُو سچ کہہ رہے تیرہ اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ذل جناب برامت ہو جائے گا میں نے چو چار منٹی اور پڑھ رہے میں چاہتا ہوں کہ ہائے کی آواز بلند ہو اور حسین کا جنازہ آ جائے ہائے کے بغیر جنازے کا استقبال نہ کرنا میں آپ کی منت کر رہا ہوں محول بن گیا ہے آتی رات سلو پر وقت ہو گیا ہے آپ میں سے کوئی یہاں سے آیا ہے کوئی وہاں سے آیا ہے وہ تو آئی بیٹھی ہے جو چودہ سو میل سفر کر کے آئی ہے بڑی زخمی بیٹی ہے علی کی اسے خالی نہ بھیجنا آج کھاڑک سے آج تجھے خیرات مل گئی ہے تو اسے ضائع نہ کرنا چلتا چلتا حسین قید خانے کے قریب آیا شمر کو دیکھ کر کہتے ہیں میں حسین ہوں کیا کہنا چاہتا ہے شمر کہتے ہیں میں نے سنا ہے تو بادشاہ فرماتے ہیں تو انہیں سنا نہیں میں ہوں کام بتا کہتے ہیں بابا سے سفارش کر میری قیدیں آزاد کروا میں ماتم کرا شاید تجھے تک نہ گئے ہو اللہ ما صدر و دین کی زمینی کہتا ہے شمر کی بات سننے کے بعد زندگی میں پہلی دفعہ حسین کوفہ کی دھرتی پہ تیز قدموں سے چلا چلتے چلتے حسین مسجد کوفہ میں داخل ہوا آتے ہوئے حسین کے چہرے پہ علی کی نگاہ پڑی علی فرماتے مالک مسجد خالی کرا میرے حسین کے آنے کے انداز بڑے عجیب ہے سید میں پتر قربان کرا جو نے سیرت ماتم کرا لگ گئے ہو اگر میرا دل پہ کرتے ہیں میں اپنی زبان سے گل کرا جی اردو میں چھنٹے ہیں میں تے اپنی زبان اس کرا سب نے سمجھ آ جائے گی زندگی ہے جو پہلی دفعہ حسین نے بابا دے ممبر دے سامنے ہیں جو ہاتھ بنیا ہاتھ بنے حسین دے وے کیلی ممبر دے اترے نہیں زمین تے جلدی ہے حسین نسی نے نالا کیا دن غیر آلیا گلہ کیوں کرتا ہے کم دس ممبر دی کرو دعا ہم ممبر کامر نہیں ہے ہی کرے شمر دیا قیدہ چھدان واسطے حسین کی پیان دے ہاتھ بن کے دے بابا تن میری بہین زینب کی چاندر دوا ہائے حسین کوئی ہاتھ ایسا نہ ہوئے جوان بہوئے تے سر تمہارے جوان بہوئے تے سر تمہارے جوان بہوئے تے سر تمہارے پکڑ اس کے ہاتھ یا اللہ مان اللہ مان اللہ مان زلجنہ باری پر آمد ہونے ہائے ہائے اندر آئے گا حسین فرماندن مالک کلہ شمر نہیں سارے قیدی چھاڑ میرے حسین کڑا روز روز مگنے ہائے 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 حسین دے رکسار تے بوسا دیکھے لی فرماندن میرے چندہ میرے لادلے قید خانے دے تروازے دے رک جا جب یہ شمر گزرے انہوں اپنی گل یاد کرائیں اے دیاں قیدہ تیری وجہ تو ازاد ہوئے پتہ نہیں کتنا عشقے میں نو مسائے بنا جب اردوی چھڑ دیتی ہے ہر بندہ ماتم کرے قیدی گزر دے رہے اللہ را سیدہ سلام کر دے رہے قیدی گزر دے رہے بے وطن دے سلام کر دے رہے تسی بھی ہائے کرلو میرے پتر ہو قیدی گزر دے رہے بے کفن دے سلام کر دے رہے قیدی گزر دے رہے اللہ را سیدہ سلام کر دے رہے آخر تے شمر گزرے پلا تشبیح حسین نے شمر دے بازو پکڑے اس پہ حیات دے پتن کم بھی ہے حسین میں ازاد نہیں فرمیدن گھبر آنے تیری وجہ تو سارے ازاد ہیں تو میں نو کیوں روکی ہی ترائیک اللہ حسین شمر نل کی تیانے اللہ مکیزوینیہ دے پہلی گلتے مسجد کوفہ جہاں دیوارہ ہل گیا دوسری گلتے علی مسجد چھوڑ کے زندان دے دروازے تک آ گئے تیسری گلتے اللہ دے عرشتو لے کے بی بی زینب دے مسلح تک ہر شہ زلزلے چاہ گئی ہے پتہ نہیں کتنے بندے نے جڑے اچھی ہائے کرن گے تو کتنے نے جڑے نہیں کرن گے حسین سمر روپیان دے جے پیدا لے تو سواری دیوان جڑا ہاتھ ماتم کر سکتا ہے شرمہ وینا اللہ مان اللہ مان اللہ مان حوصلہ کرے آجے حوصلہ کرے آجے اوکی چھوڑے تو میں آ گیا جڑا ہائے کردہ پیا روکینا ماتمی نہیں ماتم کرن گے تو کون ماتم کرے گا حسین سمر روپیان دے بابا جی جو پیدا لے تو سواری دیوان آن دے نہیں حسین بادشاہ دوسری گال شبیر فرمیدن جے ذات رہا نہیں سر تی حتمار انہوں نہ ویک جو ذات رہا نہیں کو تیر حمد نار دے وان آن دے نہیں حسین بادشاہ سچی مچی دل نو علی دی دھی نو پیان دا یا میں نو موت دے یا سارے روحیتی خیرات دے تیسری گال جیتے بی بی زینب دے مسلط زلزلہ آیا ہے شمر نو حسین پیان دے جی پیاس ہے تے پانی پیلاوا آن دے نہیں حسین بادشاہ فرمیدن فر ایک لمحہ روک میں تدہین دی حویلی تو ہو کے آنا تھوڑی دیر تو بعد شبیر علیہ السلام واپس آئے پلا تشبیح حسین دے حتہ دے چھوٹا جا رمالے شمر نو حدین میرے طرف توفہ یا تھلے مو کر لے آجے جوان بیٹھے ہو یا سر تو حتمارے آجے شمر نو حدین میرے طرف توفہ رکھ ایک پی حیادے دچ کی فرمینر کھول کے وے اللہ جانے آرسی کیوں نہیں ڈھگ پیا شمر جو کھولیاں رمال دے اندر تو چھوٹے چھوٹے کنہ دے دور رہے شمر آجے دور میں نو کیوں دینے حسین آجے میں نو پتہ ہے تیری ایک چار سال دی بیٹی ہے انہوں میرے طرف توفہ دینی تشمر یاد رکھ تشملی پترانال ہو دیئے دیانال سیرتے ہاتھ مارے آجے سواری آرہ لیئے حسین دی اللہ مآن اللہ مآن اللہ مآن اللہ مآن غوصلہ 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 ذل جناحیت ایک دفعہ سامنے لے آنا میرے تاکہ پرکت ہوویتی ہر بندہ ہے کرے تاستکمال کرے حسین پیاندر شمر نو تشملی پترانال ہو دیئے دیانال نہیں تاستکمال کرا زنب نس Cert confident من طرف شکریہ کہ دیائی